اسلام علیکم میں چاچا پاکستانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چاچا پاکستانی کرکڑ کا بڑا دماغ کا بڑی گیم اور ورلڈ کپ لانچ ہونے میں کچھ دن باقی ہیں اور کل پاکستانی ٹیم نے بھی اپنے آپ کو لانچ کیا بھارت کے اندر جس کا والہانہ اس اقبال کیا بھارتیوں نے اور بھارت کے پلیس افیسروں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی اور شہین اور بابر جب کٹھے اترے تو وہ میسج بھی گیا کہ ہم ایک ٹیم نہیں ایک فیملی کی طرح کھیلیں گے تو پاکستانی ویسے بھی ایک فیملی کی طرح ہی کھیلتے ہیں الحمدللہ چھوٹے موٹے اختلاف آدھ ہوتے رہتے ہیں انہوں کو زیادہ ہوا دیتے ہیں میری طرح کے دو نمبر اور دو ٹکے کے یوٹیوبر بارال جی شہین کال اترے بھارت کے اندر اترے کے بعد انہوں نے ریسٹ نہیں کیا نہ کوئی ریسٹ نہیں کیا سیدھا آج آئے ہیں جناب جی راجیو گانجی کرکر سٹیڈیوم کے اندر انہوں نے پلیکٹر سیکشن کا آگاز کر دیا ہے یعنی کہ انہوں نے آرام کو ترجیح نہیں دی کائلوں کا واں ماں میچ ہوگا نیوزرین کے ساتھ تو اس سلسلے میں انہوں نے آج کے دن کو بھی ریسٹ نہیں دیا اور بابر آدم اپنے شہینوں کو لے گیا ہے جو راجیو گانجی کرکر سٹیڈیوم کے اندر وہاں نے پہلے فوٹبال کھیلا جب اچھا پاکستانی خیالی جب فوٹبال کھیلتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے بڑے پنجابی میں گفتہ مارے ہو تو وہ فوٹبال کھیلا فوٹبال کھیلنے کے بعد بیٹ سمائنوں نے بیٹنگ کی پریکٹس کی آپ میں ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور پاکستانی بولر کے ساتھ ساتھ کوئی جو وہاں کے مطلقہ اکیڈیوز کے بولر تھے وہ بھی تھے بکستانی بھروں نے بھرنگ کی اس موقعے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمان خان بھی موجود ہے چاہتا ہے استخار بھی شہداب بھا بھی حسن علی بھی اور شہنشاہ فریدی بھابر آزم تو آفکورس اور ساری مثلا ٹیم جو ہے نا ہماری وہاں پر مجود ہے رضوان بھی واپد ساری ٹیم نے آج دو گھنٹے پریکٹس کی پریکٹس کے بعد مثلا پریئروں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے پاکستان سے پہلے دبائی آئی ڈبائی چار پانچ گھنٹے ان کو رشت دیا گیا تو چار پانچ گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جب بھارت پہنچے تو بھارت بھی رات کو لیٹ پہنچے آپ کو پتہ ہے تو لیٹ پہنچے کے بعد انہوں نے کچھ دیرا رام کیا پہلے میڈیا ٹاک کی میڈیا سے ملے اور جتنا پروٹکول بھارت میں پاکستان کو ملا ہے وہ بلا جواب تھا تو سارے پروٹکول کو سمیڑھتے مبتیں چاہتے ہیں اس سے سمیڑھتے سمیڑھتے پاکستانی ٹیم ہوتل میں پہنچے ہوتل میں انہوں نے ڈینر شیر کیا اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے روم میں پہنچے کچھ گھنٹے انہوں نے آرام کیا آرام کے بعد رات کو یہ ٹیم کی سٹیج دی جائے تھی کہ ہم نے آرام نہیں کرنا چھوٹا ایمر نہیں ہے یہ ورلڈ کپ پاکستانیوں کو دل دھڑک رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں پوری دنیا پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے جھوڑی ہوئی ہے تو جھو بھی جیتے گی وہ سکندر ہی ہوگی ورلڈ کپ میں جو پہلا میچ چونہ تاریخ کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوگا وہ اسی میچ کے جو وینر ہوگے وہ ہی اصل میں اس ٹورنمنٹ کے جو بھاگی شالی جو ہوگے نا ٹیم قرار دی جائے گی تو بڑا اچھا لگا انہوں نے پریکٹس کی اور کال ان کا جو پہلا میچ ہوگا نیوزرین کے ساتھ ہوگا وام اپ میچ ہوگا اس طرح پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے ایک دو میچ وام اپ کھیلے گا اور چھے طریقوں پہلا ورلڈ کپ کا میچ پاکستان کھیلے گا تو انشاء اللہ چودہ طریق سے پہلے پہلے پاکستان کی ٹیم اتنی ہائپ بنا لے گی اپنی اپنا کھویا مقام اصل کر لے گی اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ماضی کو بھول جاؤ ماضی کے قصے تھے وہ پرانی باتیں دی اب بھارت کو بھی ماجی کو بھولنا ہوگا اور ایک پاکستان کی وہ ٹیم جو دنیا کی ختم نال ٹیم ہے اس کے لیے تیاری کے لیے مقابلے کے لیے تیار رہے تنشاء اللہ بیری گوڈ بیسٹ آف لک شاہینو